ماریا کا دل نہیں بھرا تھا سائمد کے زنگی برباد کر کے اس کا بھائی اسے چھین کر اب تو وہ اس کی جان بھی لینا چاہتی ہے اس کے زنگی برباد کر کے رکھتی شاید ماریا کو خدا کا ڈر ختم ہو چکا ہے اسے اس وقت کا نہیں پتا جب اس کے انجام کا وقت ہوگا اس کے گناہوں کی سزا اسے ملے گی لیکن ماریا کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح سائمد کو بھی راستے سے ہٹا دے گی اور بلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اسی کا ہو جائے گا اور اسے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن اب جب بلال کی سامنے اس ماریا کی حقیقت کھلے گی کہ کیسے دولت کی خاطر اس نے مجھ سے شادی کی میری بہنی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا سب کچھ کی قصوروار خود تھی اور سارے انسام یہ سائم پر لگاتی رہی اس کے بعد بلال اس ماریا کو کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن سائم جب دربدر کی ٹھوکریں کھائے گی تو تب شہیر ہی اس کا سہارا بنے گا اب شہیر بھی سائم کو نہیں کھونا چاہتا وہ سائم سے شادی کر لے گا اور ادھر اس طرح نگین کو اس کی سازشوں کی سزا اسے ملے گی جب اس کا ہی شوہر دوسری شادی کر لے گا تب اسے پتا چلے گا دوسروں سے حسد کرنے کا کیا انسام ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ سائم اور شہیر کی شادی ہونی چاہیے کمر سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور مزید ڈراما ریویوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا